اٹس پہ مجھے آپ کا بھی موقف چاہیے اٹھارمی تنمیم کے حوالے سے دیکھیں اٹھارمی تنمیم ان تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک مشترکہ کاؤش کا نتیجہ ہے اٹھارمی تنمیم میں جس طرح پیپرس پارٹی کا اور پی ایم ایل این کی ایک بہت بڑا حصہ ہے دردار ہے کیونکہ بیسے یہ بڑی پارٹی ہیں وہ بڑی پارٹی ہیں لیکن اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی اور خالف صبو سے جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں نیشنلیس جماعتیں بشمولی امکیون کی ان سب کا اس میں کردار شامل ہے یہاں اٹھارمی تنمیم ان تمام پارٹیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اگر اس میں آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک پارٹی کو کبھی بھی اجازت حملی دیں گے یہ منتخب پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا جب منتخب پارلیمنٹ وجود میں آئے گا اس پارلیمنٹ کے نتیجے میں انتخاب کے نتیجے میں اگر ضرورت محسوس کی پارلیمنٹ نے اور اٹھاروی ترمیم میں اصلاح کے لیے اس کو اڑانے کے لیے نہیں ان کی اصلاح کے لیے اور خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اٹھاروی ترمیم کی طرف جائیں گے پھر اس میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کسی کے ساتھ بھی نہیں دیں گی بلکہ جمعیت علماء اسلام مخالف ساتھ میں کڑے ہوکے اٹھاروی ترمیم کی دفاع کرے گی جمعیت علماء اسلام اٹھاروی ترمیم کا دفاع کرے گی نوجوان قیادر کو آگیا نہ چاہیے کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ کل پر ستر سالہ بابوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے میں نے بات سنیا بلاول صاحب نے جو ستر سالہ بابوں کی بات کی کیا آپ کے مطابعے نہیں میں جواب دے رہا ہوں سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کو نشانہ بنایا یعنی وہ اپنے والد سے مخاطب تھا کیا ستر سالوں کی عمر نہیں ہے ستر سے اب ہو نہیں ہے اگر میاں نوازشنیف صاحب کی عمر ستر سے اب ہوئے مولانا صاحب کی عمر ستر سے اب ہوئے تو پھر اسیفالی زرداری صاحب کی عمر بھی ستر سے اب ہوئے تو پھر آپ تو عصیفالی زرداری صاحب کو مستثنہ نہیں کر سکتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ستر سالہ یا ستر سے اب ہو یہ بابے گھر میں بیٹھنے چاہیے یا فلانے میں بیٹھنے چاہیے تو سب سے پہلے اس کی ترجید تو عصیفالی زرداری صاحب نے خود کی انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ ابھی تک زیر تربیت ہے انڈر ٹریننگ ہے تو اس نے میں کہتا ہوں یعنی مطلب یہ اس کا لیکن زیر تربیت جو ہیں ان کو وہ وزیر آزم بھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ تو ایک الگ سوال تو عبام تربیت کرے گی یہ تو الگ سوال ہے میں کہتا ہوں یہ تو الگ سوال ہے پھر عصیفالی زرداری صاحب سے یا ان کی پارٹی کی شیکر لیڈرشپ سے یہ سوال بنتا ہے کہ ان سے یہ سوال پھر کرے پھر ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ پھر آپ نے ان کو پارٹی چیرمنٹ کیوں بنایا بلاول کو وزیر خارجہ کیوں بنایا جب وہ انڈر ٹریننگ اور وزیر تربیت ہے اور آنے والے الیکشن کے بعد آپ ان کو وزیر آزم بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا سوال ہے اگر وہ انڈر ٹریننگ ہے تو کیا جو بچہ انڈر ٹریننگ اور وزیر تربیت ہو اس کا عمل طب یہ ہے کہ پورا قیادت نہیں کر سکتا اس کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ ملک کیسے حوالے کریں گے یہ تو اس پیپرس پارٹی کی قیادت سے سوال بننا ہے ٹھیک ہے جی حافظ سب بہت شکریہ